السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنا علمہ ربی زدنا علمہ ربی زدنا علمہ ربی اسر والا توسر و تمم بالخیر و بکنستائین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلوطت ملی ثانی افقہو قولی آج ہم انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 سے ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے اور آج کی تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بیان القرآن سے جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدون این یتفع نور اللہ بی افواہی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے موں سے یا اپنی پھونکوں کے ساتھ ویعب اللہ الا ان یتمنورہ ولوکرہ الكافرون اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام یعنی اس کو مکمل کمپلیٹلی فرما کر رہے چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناغواز کیوں نہ گزرے اس اسلوب میں یہودیوں پر ایک طرح کا تنز ہے کہ وہ ہمیشہ خفیہ سازشوں کے ذریعے سے ہی دین اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے اور کبھی علل اعلان میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی جررت نہیں کرتے اس آیت کی ترجمانی مولانا زفر علی خان نے اپنے شیر میں کی نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اس کے بعد اللہ فرماتے ہوں وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو الہدہ اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل مکمل کے مکمل دین یعنی نظام زندگی پر خواہ یہ مشرقوں کو کترہ ہی ناغوار ہی کیوں نہ گزرے یہ آیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی امتیازی یا تکمیلی شان کا واضح مظہر ہے جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بنیادی مقصد تو دوسرے انبیاء اور رسول کی طرح تبشیر تذکیر و دعوت اور تبلیغ ہے جس کا تذکرہ سور نیسا کی آیت نمبر ہم ون سکسٹی فائف میں پڑھ چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ حضور کی بارست کا ایک امتیازی خصوصیت مقصد بھی ہے اور وہ یہ کہ تکمیل رسالت یعنی دین کو بالفعل قائم اور غالب کرنا ان دو آیات میں آپ کی رسالت کی اسی تکمیل کا شان کا ذکر ہوا ہے آیات کا یہ جوڑا بلکل اسی ترتیب سے سور صف کے اندر آیت نمبر ایٹ اور نو میں بھی بیان کیا گیا وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مقالعہ میں یہ ثابت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارست کے خصوصی ہے امتیازی مقصد کی کلی انداز میں تکمیل یعنی دین میں دین کو قائم اور غالب کرنے کی کوششیں جدو جہد ہم سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے فرض ہیں بلگو انی ولو آیاء کے تحت بھی اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس فرض سے جان چھوڑانے کے لیے بھی دلائل دینے دین کو ہم انسانوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا ہے لیکن اگر اس کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت انشاءاللہ آپ پر واضح ہو جائے گی آیت نمبر 34 یا ایو اللہ زین آمانو انہ کسیرم من الاحبار والرہبان لیعقلون اموال الناس بالباطل اہل ایمان یقیناً بہت سے علماء اور درویش ہڑپ کرتے ہیں من الاحبار علماء والرہبان اور ان کے درویش لیعقلون اہڑپ کرتے ہیں یعنی کھاتے ہیں موال الناس لوگوں کا مال باطل طریقے سے مختلف مسلمان امتوں میں مذہبی پیشواؤں کے لیے مختلف نام اور القاب رائج رہے ہیں بنی اسرائیل میں بھی انہیں احبار اور رہبان کہا جاتا تھا تو ہماری زبان میں ان کو جو ہے نا وہ علماء یا درویش مولوی کہہ لیا جاتا ہے آیات زیر انظر کے مطابق اس طبقے کے اکثر لوگ باطل نجائز ذرائع مال و دولت جمع کرنے اور جائدادیں بنانے کے مکرو دھندے میں ملوث رہے ہیں اور آج بھی وہی صورتحال ہے کتنے ہی ایسے علماء جو علماء سو ہیں جنہوں نے دین بیچ کر دنیا بنائی ہے ایک عام دنیا دار آدمی اگر جائز طریقے سے مال و دولت کماتا ہے یا جائداد بناتا ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں مگر ایک ایسا شخص جو دین کی خدمت میں مصروف ہے اور اسی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے اگر وہ بھی دولت جمع شروع کر دے اب کتنے ہی علماء ایسے ہیں جو کل سائیکل پہ تھے آج ان کے پاس چار چار کروڑ کی گاڑی ہیں وی ایٹ لینڈ کروزر ہیں ان کی تین تین دو سکیوٹی اور ایک خود مال و دولت جمع کرنے اور جائدادیں بنانے میں مشغول ہو جائے تو اپنی دینی حیثیت کو انعلام کرتے ہوئے لوگوں کے مال ہڑپ کرنے لگے اور مال و دولت جمع کرنے کو ہی اپنا مقصد زندگی بنا لے تو ایسا انسان آسمان کی چھت کے نیچے بترین انسان ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت عبرتناک انگیز حدیث بھی یہاں پر میں بیان کر دوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کو سوک آئے وَنْعَلِيِّنْ قَالَقَالَى رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمْ يُوشِكُ اَنْ يَعْدِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ الْلَّسْمَهُ مُوْحُ آس ازام فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے یا ایسا وقت آئے گا جب اسلام میں اس کے نام کے سوا کوئی نہیں بچے گا اور قرآن میں سے اس کی رسم الخط کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا ان کی مسجدیں بہت آباد اور شاندار ہوں گی شیشے کی بنی ہوئی خوبصورت پتھر سے آویزہ کمال کی بلندوتر شیشے کی بنی ہوئی مگر وہ ہدایت سے خالی ہوں گی مسجدیں پکی نمازی کچھے ان کے علامہ آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے فتنہ انہی میں سے برامد ہوگا انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے وَيَسُدُّونَاً سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں اللہ کے راست لوگوں کو اللہ کے راستے سے جب کوئی دینی تحریک اٹھتی ہے تو کوئی اللہ کا مخلص مندہ لوگوں کے دین کے طرف بلاتا ہے تو انہی مذہبی پیشواؤں کو اپنی مسجدیں خطرے میں نظر آتی ہیں پھر اس کے طرف لڑنا شروع کرتے ہیں اس کو شہید کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 34 کا آخری حصائد اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اپنے پاس اور وہ خرچ نہیں کرتے اور ان کو خوش خبری دے دیجئے عذابِ علیم دردناک عذاب کی اس آیت کے حوالے سے حضرت ابو زرگفاری کی ذاتی رائے یہ تھی کسی مسلمان کے لئے سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا متلکن عام طور پر یعنی حرام ہے مگر دوسرے صحابہ اکرام حضرت ابو زرگفاری کی اس رائے سے متفق نہیں تھے چنانچہ دین کا عام قانون اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی مال جائز طریقے سے کمایا ہو اور اس میں سے زقاعت بھی ادا کرتا ہو تو وہ مال اپنے پاس رکھ سکتا ہے چاہے وہ کتنی ہی زیادہ مقدار میں ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ سونے اور چاندی ہی کی شکل میں ہو ایسا مال ایک شخص کی موت کے بعد اس کے وراست میں تقسیم ہو جائے تھا قانون وراست کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قانون وراست خود اس بات کی دلیل ہے کہ مال و دولت اپنی ملکیت میں رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اگر مال جمع نہیں ہوگا تو وراست کسی چیز کی ہوگی تو قانون وراست کا عملا مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے تو قانون وراست سے پتا چلتا ہے کہ مال جمع کیا جا سکتا ہے لیکن وہ مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے وہ مال ان سوان کو اللہ سے دور نہ کر دے وہ مال جو ہے وہ اس کے لئے کل کو وبالے جان نہ بن جائے وہ اس کی زکاة ادا نہیں کرتا تو وہ خرج نہیں کرتے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر وہ اللہ کے رستے میں صدقات دیتے ہیں زکاة بھی ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ان کی یہ سیچویشن میں نہیں آتے آئی نمبر 35 جس دن ان کے تپایا جائے گا تپایا جانا سونے اور چاندی مراد ہے یہاں پر تپایا جائے گا فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں فتقوا بیہا جباہم اور پھر داغا جائے گا وہ جنوب ہم وظہوریم اور ان کی پیشانی اور ان کے پہلوں اور ان کی پیٹھوں کو استقفیر اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا سونا چاندی جو دبا کے بیٹھے رہے نہ گریبوں میں دیا نہ تقسیم کیا نہ خود فیدہ اٹھایا بلکہ اس کو اگر خود بھی فیدہ اٹھایا لیکن کسی غریب کو فیدہ نہیں اٹھانے دیا نہ اس کی زکاة دی یہ مال کیا ہوگا یہ مار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سونا چاندی سارا پگلا کہ جہنم میں ہم ان کو پھر ان کو داغنے سے مراد جو ہے نا پرانے زمانے میں لوہے کے ساتھ مہر گرم کر کے جسم میں داغی جاتی تھی وہ جسم میں جل کر پکا نشان چھوڑ جاتی تھی اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سونا چاندی ہم گرم کر کے پگلا ہوا ان کے چہروں ان کی پیشانی ان کے ماتھےوں پر اور ان کے پہلوں پر ان کی پیٹھوں پر ہم وہ گرم گرم لابا لگا کر ان کی جلد کو ساڑیں گے اور ساتھ کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لئے اکٹھا کیا تھا تو اب چکھو مزہ اس کا جو تم جمع کیا کرتے تھے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عِدَّةَ شُحُورِ اِنَّا اللَّهِ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہیں اسنا عشارہ شہرن بارہ تعداد ہے مہینوں کی فی کتاب اللہ اللہ کے قانون میں اللہ کے کتاب میں اللہ کے لکھے ہوئے میں یوم خلق السماواتیو الارض جس نے دن اور اس نے جس نے دن دن سے اس نے پیدا کیا راسمان اور زمین کو اللہ کی قائم کردہ تقوینی نظام اور شرعی قانون کے تحت مہینوں کی تعداد بارہ مکرگی منہا عربعاتن حرومن ان میں سے چار مہینے محترم حرمت والے ہیں ان چار مہینوں کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا زلقادہ زلحجہ محرم الرجب ہیں اشحر الحرام کہتے ہیں ان میں جن میں جنگ جائز نہیں ہوتی یہی حسیدہ دین تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو تو قانون خداوندی کے مطابق چار مہینے شروع سے محترم ہے لہذا تم لوگ ان مہینوں کی حرمت کو پمال نہ کرو نہ ظلم کرو اس میں قریش کے اس کے رواج کے اختیار کیا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کے درہت وہ محترم مہینوں کو اپنی مرضی سے بدلتے رہتے تھے کسی مہم یا لڑائی کے دوران میں اگر کوئی ماہ حرام آ جاتا تو اس مہینے کے احترام کو جند و جدل بند کرنے کی بجائے وہ اعلان کر دیتے کہ اس سال اس مہینے کے بجائے فلا مہینہ محرم کے طور پر منایا جائے ایک جگہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ پورا کلنڈر گڑ مٹ کر رکھا تھا انہوں نے اگر رجب کا مہینہ ہے تو جنگ کرنے یہ کہتے رجب نہیں یہ شوال ہے لہذا جنگ کر لو مہینے ہی بدل دیتے تھے تو اسی طرح سوسم نے اپنے خدبت الحجت الویدہ میں فرمایا اِنَّ الزَّمَانَ قَدِسْتَدَرَ قَحِئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ سَمَاوَةِ وَلْعَرْسِ یعنی زمانے کی یہ تقویم کلنڈر پورا چکر لگا کر ساری گلتیوں اور ترامیم سے گزرتے ہوئے اب تھی کسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں یہ بارہ مہینوں کو مقرر کیا تھا وَقَادِلُ الْمُشْرِقِينَ قَافَتَن اور مشرقین کو سب مل کر جنگ کرو مشرقین سے کما یو قاتلونکم جیسے وہ سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں وَعَلَمُورْ جَان لو کے انَّا بے شکرن اللہ بے شکرن مال متقین متقین کے ساتھ ہے اس کے بعد آئین نبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنَّا مَن نَسِعُ زَيَادَتُمْ فِي الْقُفْرِ يُذَلُّ بِهِ الَّذِينَ قَفَرُ تو کفر میں ایک اضافہ ہے جس کے ذریعے سے گمراہی میں مطلع کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ مہینوں کو ہٹا کر آگے پیچھے کر لینا تو کفر میں ایک اضافے کے طور پر ہے یعنی امن کے مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں ایک اور کافرانہ حرکت کا اضافہ ہے جو انہیں نے اتنی الٹے کام الٹی حرکتیں کی ہیں اس میں سے ایک اور حرکت کا اضافہ انہوں نے یہاں پر کر رکھا ہوا ہے ایک سال یہ لوگ حلال کر لیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ تعداد پوری کر لیں اور اس کو جو اللہ نے حرام دیر آئے ہیں فَحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ اس طرح حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا یعنی اس طرح الٹ پھیر کر کے وہ مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں جو اصل میں اللہ تعالی نے حرام دیر آئے تھے ذُيِّنَ لَهُمْ سُوعُ سُوعُ أَعْمَالِهِمْ اللَّهُ لَا يَحْدِ الْكَوْمَ الْكَافِرِينَ اسی طرح ان کے لئے مزین کر دئیے گئے ہیں ان کے برے عمال گندی حرکتیں جو وہ کرتے ہیں وہ ان کے لئے خوبصورت بنا رکھی ہیں شیطان نے واللہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا یهد القوم القافرین کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جہاں وہ پانچ رکوع ختم ہوئے جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست خصوصی سے ہے ان آیات میں سے سلسلے میں تکمیلی اور آخری احکام دیئے گئے تھے اب چھٹے رکوع سے غزوہ طبو کے موضوع کا آگاز ہو رہا ہے اس کے پسے منظر کے زمن میں چند باتیں پھر سے ذہن میں دازہ کر لیجئے سن چھے ہجری میں صلح دیبیہ کے فوراں بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر مختلف فرمان رواہوں کے طرف اپنے خطوط اور ایلچی بھیجے تھے شروع کیے تھے بھیجنے اس سلسلے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک بسرہ کے رئی شرحبیل بن امرو کی طرف بھی بھیجا گیا یہ شخص رومن امپائر کا باج گزار تھا اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک نامہ سے مراد خط مبارک حضرت حارس بن عمیر آزادی لے کر گئے تھے شرحبیل نے تمام اخلاقی سفارتی اداب کو بلائے تاک رکھتے ہوئے حضرت حارس رضی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جو اللہ کے نبی کا خط لے کے گئے تھے لہٰذا سفیر کو قتل کو اعلان جنگ سمجھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار صحابہ پر مشتمل لشکر تیار کر کے حضرت زید بن حارسہ کی زیر قیادت شام کی طرف یہ لشکر روانہ فرمایا موتا پہنچنے پر ان کے لوگوں نے ایک لاکھ رومیوں کے لشکر کو اپنے خلاف سفارا پایا مخالف لشکر کی تعداد کا اندازہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے مقابلہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں تفصیلی مشاورت کی حالات کی تمام تر سنگینی کے باوجود انہوں نے لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا یہ فیصلہ صرف اور صرف شوق شہادت کی بنیاد پر کیا گیا تھا لام اقبال فرماتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی جماعتی اولہ آٹھ ہجری میں ان دونوں لشکروں کے درمیان موتا کے مقام پر جنگ ہوئی مسلمان لشکر کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کے علاوہ خصوصی طور پر دو مزید کمانڈر بھی مقرر فرمائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کماند سنبھالیں جعفر تیار زیادہ اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواہ انساری لشکر کے امیر ہوں گے تو یہ باری باری تینوں دیگر شہید ہوئے تینوں کمانڈر اسی ترتیب سے ہوئے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تھا اللہ حافظ حضرت عبداللہ بن رواہ کی شہادت کے بعد حضرت خالمین ولید اور ان کے بعد جو ہے نا وہ اور کامیابی حکمت عملی کے تحت اپنے لشکر کو رومیوں کے نرغے سے نکالنے میں وہ کامیابی ہوئے جنگ موتہ سے پیدا ہونے والی صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان عام فرمایا کہ رومیوں کے مقابلے کے لئے تمام ممکنہ وسائل بروے کار لاتے ہوئے ایک بڑا لشکر طبو کے لئے روانہ کیا جائے اس مرتبہ آپ نے خود لشکر کی قیادر کرنے کا فیصلہ فرمایا طبو مدینہ سے شمال کی جانب تقریمہ ساڑھے تین سو میل کی مضابط پر حجاز کا آخری شہر ہے تو طبو کی لڑائی جو تھی وہ اس کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو ہے وہ آپ کو میں سنڈ کر دوں گا اس میں مکمل تفصیل ہے کہ کیسے حالات ہیں جب طبو کے لئے نکلے تو غزوہ طبو کا آگے جو سلسلہ سارا شروع ہو رہا ہے اسی میں ان لوگوں کی تین لوگوں کی توبہ کا ذکر آ جائے گا یہ سارا غزوہ طبو کے بارے میں ہی آ رہا ہے اور پیچھے ہم نے غزوہ حنین کی تفصیل بڑھ لیا آگے غزوہ طبو کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے برحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حد تیس ہزار کا لشکر لے کر طبو تشریف لے گئے مقابل میں اگرچہ ہر کل کیسر روم بنفس نفیس موجود تھا لیکن شاید وہ پہچان چکا تھا اللہ کے رسول ہیں چنانچہ مقابلے میں آنے کی چرت ہی نہ کر سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرصہ طبو میں قیام فرمایا اسی دوران اردگرد کے بہت سے قبائل نے آپ سے آ کر محدہ بھی کیے اس مہم میں اگرچہ جنگ کی نوبت نہ آئی مگر مسلمان لشکر کا مدینہ سے طبو جا کر رومن امپائر کو سرحدوں پر دستک دینا اور ہر کل کا مقابلہ کرنے کی بجائے کنی کا ترہا کر چلے جانا کوئی ممبولی واقعہ نہیں تھا چنانچہ اس مہم کی وجہ سے نہ صرف اس علاقے میں مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی بلکہ اسلامی ریاست کی سرحدیں مضبوط ترین ہوتی چلی گئیں اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں کیا ہوا مشرقین مکہ نے معاہدہ توڑ دیا تھا اور بعد میں وہ اس میں خود ہی پھنس گئے جیسا کہ ہم نے پڑھا پھر فتح مکہ ہوا آگے ہم رکو شروع کر رہے ہیں رکو نمبر چھے جو آئے نمبر تھرٹی ایٹ سے شروع ہو رہے ہیں اے ایمان کے دعوے داروں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو فی سبیل اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ قلتم اللہ کی راہ میں نکلو تم دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف تم کیوں نہیں نکلتے اگرچہ یہ وضاحت سورہ نسامے بھی ہو چکی اس نکتے کو یہاں دوبارہ ذہن میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے قرآن حکیم میں منافقین سے خداب ہے کہ جب ان سے جہاد کے لئے کہا جاتا ہے تو ان کو موت پڑتی ہے حالانکہ وہ دعوے اور وعدے کر چکے ہیں ارزی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ سوچو کہ تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے یہ ایک متجسسانہ سا سوال ہے سرچنگ کوسچن جسے کہا جاتا ہے یعنی تم دعوے دار تو ہو ایمان بالاخرہ کے لیکن اس کے باوجود اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلنے کو تیار نہیں تو اس کا مطلب تم آخرت کے ہاتھ سے دے کر دنیا خریدار بننے جا رہے ہو فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاتَ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِبْ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سمان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہوا کرتا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا تَنْفِرُ يُعَزِّبْكُمْ عَزَابًا عَلِيمًا نہیں نکلو گے تو وہ عذاب دے گا تمہیں اور دردناک عذاب دے گا تمہیں ہٹا کر کسی قوم کو دوسری قوم کو لے آئے گا تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے اگر تم لوگ اللہ کے دین کا جھنڈا نہیں اٹھاؤ گے تو وہ تمہارے تمہیں ہٹا کر اس مقصد کے لیے کسی اور کام کو تو اللہ کے دین کبھی بھی اللہ کا دین کبھی رکنے والا نہیں ہے اس کے لیے کام ہم نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا تو یہ بندہ کہتا ہے نا کہ میں اللہ کا دین کا کام کروں تو مجھے کیا پڑی ہے بھئی آپ کو کیا پڑی آپ نہ کریں تو اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے تو بہت سارے لوگ موجود ہیں آپ نہیں مسجد میں جھاڑو دیتے کوئی اور دے لے گا آپ نے مسجد سے تنکہ اٹھاتے کوئی اور اٹھا لے گا آپ نے نئی دین سیکھنا نہ سیکھے کوئی اور سیکھ لے گا بہت سارے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نئی قومیں لے آتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ایسی قوموں کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ علا کلی شہین قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اگر تم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں اللہ نے تو اس وقت ان کی مدد کی تھی تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی مدد کرتے رہتے ہیں جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا اور کافر سرحانے پہ کھڑے تھے اللہ کے نبی غار میں تھے ابو بکر جو تھے وہ پریشان ہو گئے اللہ کے نبی ہے انہوں نے ہمارے قدموں کو دیکھ لیا ہم پکڑے جائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر درونی اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو تب اس کی مدد کی جب وہ اکیلہ تھا یعنی اس وقت دو شخص غار میں تھے حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر بہت ہی خوبصورت ترین بہت ہی خوبصورت ترین آیت ہے یہ قرآن مجید کی کہ ایک ساتھی دوسرے ساتھ ایک دوست دوسرے دوست سے کہہ رہا ہے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ اور اللہ کا ساتھ ہونا واقعی ایک اتنا خوبصورت احساس ہے کہ پوری کائنات کے اندر اس جیسا احساس نہیں ہے کہ بندے کو دل کو اتمنار اور سکون اور رجائت اس جملے سے ملتی ہے کہ اللہ تعالی میرے ساتھ جب حضرت ابو بکر نے تلاش میں آنے والے مشرقین کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے دہانے تک وہ پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے یہ بات کی تھی فَعَنْزَلُ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِ وَعَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرُوَا تو اللہ نے اپنی سکینہ نازل فرمائی ان پر ان کی مدر فرمائی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا وَجَعَلَ كَالِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا اور کافروں کی بات کو پست کر دیا وَكَالِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُولِيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ سب سے اونچہ ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا انفیرو خفافاً وَسِقَالَتَ خواہ نکلو حلقے ہو یا بوجل ہو اس کے دو معنی ہیں حلقے اور بوجل ہونے کے الفاظ کے لوگوں کیلئے ظاہری اور باطنی کیفیر کے حوالے سے آئے ہیں چونہ کہ اس جملے کے مفہوم یوں ہوگا کہ تم بوجل دل کے ساتھ نکلو یا امادگی کے ساتھ اب نکلنا تو پڑے گا کیونکہ جہاد کا معاملہ اب محض تفریز و ترقیب تک نہیں رہا بلکہ اب تو اس کے لئے نفیر کی نوبت آ چکی ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنا فرضی آئین ہو چکا ہے اور دوسرا مفہوم ہے کہ تم سازو سمان سے نکلو اسلے کے ساتھ نکلو یہ خالی بوجل یہ حلقے کا یہ مراد معنی ہے اب ہے وَجَاهِدُ بَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو آگے آئیت نمبر فورٹی سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فورٹی ٹو میں اگر مالک نیمت قریب ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو اللہ کے نبی یہ آپ کی پیروی کرتے لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے دور کی مسافتس میں میں نے آپ کو پہلو بھی بتایا کہ ویڈیو کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں گا غزوہ تبوک اصل میں پہت لمبا سات سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا تبوک مدینہ سے اور انتہائی گرمی تھی اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن ابھی نے اسی موقع پر چندے کا اعلان کیا ارصحابان علاقے آپ نے سنا جاتے ابو بکر نے سارا مال لاکے دیا وہ غزوہ تبوکی تھی حضرت عثمان نے اتنے مال دیا گھوڑے دیئے اونٹ دیئے اشرفیاں دیئے اتنی زیادہ درمو دینار دیئے اور اسی طرح حضرت عمر نے اتنا مال لاکے دیا صحابہ نے اتنا مال لاکے دیا یہ وہی موقع تھا غزوہ تبوکا یہ بہت مشکل ترین گھڑی تھی کہ مسلمانوں کی فصلیں پک چکی تھی پھل پک چکا تھا اتارنے کا موسم تھا اور جہاد پہ جانا پڑا اس لئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان منافقوں کی توقع ہوتی مال کے نیمت آسانی سے مل جائے حدف بھی کہیں قریب ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ دیتے مگر اب تو اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں نے ویڈیو میں بھی بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اب تم جو ہے نا وہ منافق ہیں منافقوں کے چہرے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں اس لئے وہ جو صحابی پیچھے رہ گئے تھے ان کو اس لئے تکلیف ہوتی تھی وہ جن کی سواری نہیں چلی تھی ٹھیک ہے ان کا ایک مکمل حلق سے صحابی کا واقعہ ہے تو یہ لوگ ضرور آپ کا ساتھ دیتے مگر آج سورت میں سفر لمبا ہے اور ان کے دل بیٹھے جا رہے ہیں رسوس ان کے آدم مبارکہ تھی آپ کسی بھی مبہم کے حدف وغیرہ کو ہمیشہ سیگر راز رکھتے تھے کل بھی بتایا تھا کہ جنگوں کے سارے کی سارے منصوبہ اللہ کے نبی خفیہ رکھتے تھے اسی طرح فتح مکہ کے منصوبے کو بھی آخری تک اللہ کے نبی نے خفیہ رکھا بہر گزوہ طبو کی تیاری کے حکم کے وقت آپ نے تمام تفصیلات ساری اعلان کر کے بتا دی تھی لشکر کے منزل مقصود طبو کے اور مقابلہ سلطنت روم سے تھا اس لئے بھی ان کے دل درے جا رہے تھے تاکہ ہر شخص ہر لحاظ سے اپنا جائزہ لے اور ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے تیاری کر لے ساز و سمان بھی مہیا کر لے اور اپنے حوصلے کی بھی جانچ پر تال کر لے اس لئے اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِسْتَعْنَا لَوِسْتَعْنَا لَخَرَجْنَمْ آكُمْ اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اور اللہ کے اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تم لوگوں کے ساتھ یعنی قسمیں کھا کھا کر بہانے بنائیں گے اور اپنی فرضی سی مجبوریوں کا رونا رویں گے يُحْلِكُونَا أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ یہ لوگ اپنے آپ کو حلا کر رہے ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں تو یہاں تک ہماری جو ہے نا وہ آئیت نمبر 46 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے باقی انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس سبق جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخرُ دَعْوَا يَعْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ